اعتوار میس ہوتا ہے بسواس اعتوار میس ہوتا ہے بسواس جس گھر میں اعتوار نہیں ہے اعتوار یعنی جس گھر میں بسواس نہیں ہے نند لگ کنہ میں بیٹھی روٹھی بھو جائیے لگ کنہ میں بیٹھی سسر صاحب کون جائے رہے ہیں ساس مممہ چلی گئے یار تو جس گھر میں بسواس نہیں ہے جس گھر میں بسواس نہیں ہے اعتوار نہیں ہے اس گھر میں دن آیا سوم بار سوم بار کے دن کبھی بھی سمت ہونے والی ایک ایک دن کہتا ہے احتوار نہیں ہے تو سوم بار کے دن سمت نہیں ہوگی اور جب سوم بار کے دن سمت نہیں ہوگی تو منگل بار کے دن کبھی بھی منگلہ چار نا 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 ہونے والے نہیں ہیں مہاراج جس گھر میں منگلہ چار نہیں ہوگے اب دن آیا اس گھر میں بدوار اس گھر میں بددی نسک تو جس گھر میں بدھی نشٹ ہو جاتی ہے اس گھر میں دن آیا گروبار کبھی بھی گروہ کی کرپا نہیں ہوتی اور جس گھر میں پریچھت جی گروہ کی کرپا نہیں ہوتی ہے اب اس گھر میں دن آئے سکھ کر اور سکھ کا سنیچر لوگ نہ کہا تیری گھوپڑی بھی سنیچر بیٹھو تو کہنے کا مطلب ہے اس گھر میں سکھ کر سنیچر بھوت بیادان سب پریشت لیتے جس گھر میں اعتوار ہے سممار کے دن سمیت ہوگی منگلوار کے دن منگلہ چار ہوگی بدھوار کے دن بدھی سائی رہ گی گروہ کے دن گروہ کی کرپا ہو جائے گی اور جس گھر میں گروہ کی کرپا ہو جاتی ہے اس گھر میں تو مہاراج آنند آنند ہے بھوت بیادان سکھ کا سنیچر کوئی نہیں جا پاتے وہ یہ گردیو بھگوان کی یہ ہو آئیے سکھ دیب جی مہاراج پریشت جی کو سمجھاتے ہیں راجن پریشت بھگوان کی کتھاؤں میں کبھی سنکہ نہیں کرنا اور جن لوگوں نے بھگوان کی کتھاؤں میں سنکہ کی مہاراج ان کو بہت بڑا دن ملا پریشت جی نے ہاتھ جوڑے کہنے لگے بیاس نندن سکھ دیب جی مہاراج بھگوان کی لیلاؤں میں سنکہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے پریچھت جی کو سمجھاتے ہیں سکھ دیب جی یہ راجن پریچھت بھگوان کی نیلاؤں میں سنکہ کرنے سے بھگا جی بہت بڑا دند ملتا ہے بہت بڑا دند بہتنا پڑتا ہے کیونکہ ایک بار دیب رسی نارد بابا نے بھگوان کی نیلاؤں میں سنکہ کی تو نارد بابا کے گرب سے بارہ بچہ پیدا ہے گئے پریچھت جی کو سنکہ ہو گئی بولے بیاس نندن سکھ دیب جی مہاراج نارد نے سنکہ کی تو نارد کے گرب سے بارہ بچہ پیدا ہوئے بھولے ہوئے مہاراج یہ کتھا مجھے مستار سے سمجھا دیجئے تو پریچھت مہاراج کو سکھ دیب جی سمجھانے لگے راجن پریچھت ایک بار کی بات ہے دین بندو بھگوان کرسن اور دیبلسی نارد جنگل میں بھرمڑ کرتے ہوئے جا رہے تھے تو نارد نے ایک درس دیکھا ایک سوکری آ رہی ہے اور سوکری کے پیچھے پیچھے دس بارہ بچہ آ رہے ہیں نارد نے بھگوان سے پرسند کر دیا پربو یہ سوکری سبھی بچوں کو چاہتی ہے یا ایک آدھ بچے کو پیار کرتی ہوگی کنیہ بولے نارد ہاں ایک ماں کے چاہے کتنے بھی بھالک ہو ایک بھی بھالک کو پیارہ نہیں ہوتا ہے نارد بولے میں نہیں ماننے والا ہمیں سنکہ ہو رہی ہے کنیہ بولے نارد اگر تمہیں سنکہ ہو رہی ہے تو بچوں کو پکڑ کر کے دیکھ لو نارد بھاگے جیسے ہی بچوں کو پکڑنا چاہا ایک دم سے سوکری کھانے کو دور پڑی نارد نے بیچار کیا ہے بس اسی بچے کے اوپر اس کی ممتہ جادہ اسے چھوڑ دیا سب ہی بچوں کو پکڑا لیکن نارد کی سنکہ دور نہیں ہوئی نارد بابا بولے بھگوان ہماری سنکہ کا نوارد کیجئے اور بس اس کے بعد میں ہم تمہارے ساتھ میں چلیں گے پریچت مہراج اسی سمیں بھگوان نے کہا نارد تم ہماری لیلاؤں میں سنکہ کر رہے ہو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو ٹھیک ہے ہم تمہاری سنکہ کا نوارد کرے گی